اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد مزر پاکستان پروپرٹی لیڈرز بیریہ ٹاؤن کراچی سے ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتے پہلے کہلیں بیریہ ٹاؤن کے اندر ایک نئی انٹری ہوئی ہے ڈالچی بیلڈرز کے نام سے انہوں نے ایک گرینڈ پروجیکٹ جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن کے اندر لانچ کیا ہے اپنا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی کے ساتھ تھے جو ہے وہ بڑا فیمس ہوا یہ نام ایک نیا نام تھا ایک نئی انٹری تھی بیریہ ٹاؤن مارکیٹ کے اندر بیلڈرز کیونکہ بہت اچھے اور ایتھینٹک بیلڈر تھے ٹرسٹیبل نام تھا پہلے سے ان کا جو ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو یہاں پہ سٹیٹس کے حوالے سے بڑے بڑے نام ہیں جو یہاں پہ بیریہ ٹاؤن کے اندر کام کر رہے ہیں تو ان کے اندر ایک منوس نام تھا تو بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ گروہ کیا تو یہ ڈالچی مال ہے کیا کیا بننے جا رہا ہے کیسا پروجیکٹ ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا اور اس کا پیمنٹ پلین کیا ہے یہ سارا کچھ انشاءاللہ میں آپ کی آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ہم اس کی لوکیشن کی بات کر لے ہیں مین گیٹ سے جو ہے وہ تقریباً کی پروکسیمیٹلی ون پوائنٹ پوائنٹ ہاف جو ہے کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر تقریباً جو ہے اس کا جو ہے وہ ڈسٹنس بنتا ہے مین گیٹ سے اور اس کی سراؤنڈنگ کے اندر جو ہے وہ بلکل آ جاتا ہے امتیاز میگا مال جو ہے جو کہ اس وقت فلی اپریشنل ہے لوگ اپنی ضروریات زندگی کے ہر چیز وہاں سے اویل کر رہے ہیں ایک یو بازار جو ہے اس کی ایک سائیڈ کے اوپر وہ آ جاتا ہے تھیم پارک کا ویو جو ہے وہ یہاں سے بلکل جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اٹھارہ ہزار سکیر یارڈ کا جو یہ پلوٹ ہے جس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے ڈولچی مال کے نام سے اس کے بعد ان فیوچر جو ہے یہاں پہ اپارٹمنٹس وغیرہ اور ریزیڈنشل کے حوالے سے بھی یہاں پہ لانچنگ ہوگی لیکن ابھی فیلال انہوں نے جو فلورز لانچ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں صرف مال جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے لانچ کی ہے اس کے فلور پلان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں اس کی بیسمنٹ جو ہے وہ ڈبل بیسمنٹ انہوں نے دی ہے صرف پارکنگ کے لیے ناظرین یہ بھی ایک بہت اچھا ان کا کام ہے کہ انہوں نے یہ جو پارکنگ دی ہے اس کے جو ہے وہ الگ سے کوئی پیسے جو ہے وہ چارجز جو ہے وہ یہ نہیں لے رہے ڈبل پارکنگ انہوں نے دی ہے ایک فلور کے اوپر جو ہے وہ تقریباً چار سو جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے وہ پارک ہو سکیں گی ڈبل دو فلور جو ہے پارکنگ کے بیسمنٹ کے اندر انہوں نے دی ہے یعنی کہ آٹھ سو گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے یہ اس ڈولچی مال کے اندر دے رہے ہیں اس کے اوپر پھر جو ہے یہ لوئر گراؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے لانچ کیا ہے اس کے اوپر پھر اپر گراؤنڈ جو ہے گراؤنڈ فلور جس کو کہہ لیں وہ انہوں نے دیا ہے اس کے اوپر پھر فرسٹ فلور سیکنڈ فلور اور اس کے بعد تیسرا فلور جو ہے انہوں نے فوڈ کوٹ کے نام سے جو ہے وہ دیا ہے اور فوڈ کوٹ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی پروجیکٹ کی جو ہے بیسک نیڈ ہوتی ہے فوڈ کوٹ کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے اندر تو یہ بھی انہوں نے اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہوئے تھرڈ فلور کے اوپر جو ہے وہ فوڈ کوٹ دیا ہے تو ناظرین اس کے ریٹس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں لوئر گراؤنڈ جو ہے اس کا ریٹ جو ہے انہوں نے چوبیس ہزار پانچ سو رپیہ رکھا ہے اور اپر گراؤنڈ جو ہے وہاں پہ دو قسم کی شاپس دی ہیں آوٹر شاپس اور انر شاپس کہہ سکتے ہیں یا فرنٹ والی یا بیک والی شاپس آپ کہہ سکتے ہیں جو فرنٹ والی شاپس ہیں اس کا ریٹ جو ہے انتالیس ہزار رپیہ رکھا ہے اور جو بیک سائیڈ والی شاپس ہیں اس کا ریٹ جو ہے سنتیس ہزار رپیہ پار سکیر فٹ کے حساب سے انہوں نے ریٹ دیا ہے اور اس کے بعد پھر فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے بڑے ہی مناسب اور ریزنیبل ریٹس ہیں فرسٹ فلور کا ریٹ جو ہے وہ بیس ہزار پانچ سو رپیہ رکھا ہے اور سیکنڈ فلور کا ریٹ جو ہے وہ انہوں نے اٹھارہ ہزار پانچ سو رپیہ رکھا ہے اور اس کے بعد پھر تھرڈ فلور جو ہے تھرڈ فلور فوڈ کوٹ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ تین کیٹیگریز کی جو ہے وہ شاپس دی ہیں ایک کیٹیگری جو ہے اس کا ریڈ جو انہوں نے رکھا ہے اس کا ریڈ جو ہے وہ تیس ہزار پر سکیر فٹ ہے اور اس کے بعد پھر دوسری کیٹیگری جو اس کا پچیس ہزار رپیہ ہے اور تیسری کیٹیگری جو فوڈ کوٹ کی تھرڈ فلور کے اوپر ہے اس کا ریڈ جو ہے تیس ہزار رپیہ پر سکیر فٹ ہے یہ کیٹیگریز کیا ہیں شاپس جو ہیں فلور پلین کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ کو اگر آپ کسی بھی قسم کی مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ فون کے اوپر یا واتسائب کے اوپر یہ ساری انفرمیشن جو ہیں وہ پروائیڈ انشاءاللہ کر دیں گے تو ناظرین اس وقت اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے تھوڑی سی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ضرور ہوگی یہ چار سال کا پیمنٹ پلین انہوں نے رکھا ہے اور بہت ہی اگر آپ فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور کے اوپر شاپ لیتے ہیں کوئی تیس سے پینتیس لاکھ روپے کی دو سو سوہ دو سوڑائی سو سکیر فٹ کی شاپ مل جاتی ہے اور اس کا ٹونٹی فائیو پرسنٹ آن لی آپ نے بوکنگ کے اوپر دینا ہے باقی ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے اس میں سے دس پرسنٹ جو ہے وہ آپ نے آن ڈگنگ دینا ہے پانچ پرسنٹ جو ہے وہ آپ نے آن پوزیشن دینا ہے آخر میں جب آپ نے کی لینی ہے اور پھر ریمیننگ جو سکسٹی پرسنٹ اس کا رہ جاتا ہے وہ آپ نے فورٹی ایٹ منتلی انسٹالمنٹ کے اوپر میں دینا ہے بڑی تیس پین تیس ہزار روپے کی صرف منتلی انسٹالمنٹ جو ہے بنتی ہے تو انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے یہ بڑا ہی زبردست موقع ہے چار سال میں انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے ہینڈوور ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنا بزنس یہاں پہ کسی بھی قسم کا اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کی رینٹل انکم جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں یا آپ اس کو سیل اوٹ کر کے اس میں سے اچھی ارننگ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین ڈالچی مال کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے اس کے علاوہ یا مزید آپ اس کے اندر کوئی بوکنگ کروانا چاہتے ہیں آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ میرے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 03080963125 مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان پواپٹی لیڈرز اللہ حافظ